السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما باع یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ایک بزنس انسٹرومنٹ ہے کافی فرم میں اور ان کا کہنا ہے کہ ہر مہینے ایک فکس رقم منافع کی دیں گے اور اصل رقم جو ہم نے بزنس میں ڈالی ہے وہ واپس مل جائے گی جب بھی بزنس سے نکلیں گے کیا ایسا منافع جائز ہے دیکھئے ذرا اس سوال کو کی وضاحت کہ یہ منافع جو دیے جا رہے ہیں وہ منافع کی کیا ہے منافع کس اعتبار سے اولا جو ہے اسلامی معاملہ یہ ہے کہ انسان رقم کوئی لگائے کام کوئی کرے اور جو فائدہ ہو اس میں دونوں شریک رہیں دونوں فائدے میں شریک رہیں جو فائدہ ہو اس رقم سے اس فائدے میں دونوں شریک رہیں جس نسبت سے بھی ہو ففٹی ففٹی ہو ٹوئنٹی فائف اور سیوئنٹی فائف ہو جیسے بھی دونوں طرفین ہو جائیں تو ایک کی محنت ہو اور دوسرے کا مال ہو ایک مال لگائے دوسرا محنت کرے اور پھر جو ہے فائدے میں جو منافع آئے منافع میں دونوں شریک رہیں جس نسبت پر بھی دونوں کا اتفاق ہو جائے اور اگر خسارہ ہو جائے تو پھر ایسے صورت میں محنت کام کرنے والے کی محنت ضائع جائے گی اور پیسہ لگانے والے کا پیسہ ضائع جائے گا اس میں سے غضہ ہو تو یہ ہے اسلامی دستور تجارت جس کو مزاربت کہا جاتا ہے جسے اسلامی اسطلاح میں مزاربت کہتے ہیں تو مزاربت کی یہ شکل ہے کہ کام کوئی کرے پیسہ کوئی لگائے اور فائدے میں جو اس کاروبار سے جو فائدہ ہو اس میں ترفین جو ہے جو ہے خاص نسبت کی بنیاد پر جو ہے شریک ہو خاص نسبت کے ساتھ شریک ہو متعین ہو کہ فائدے کے یہ اتنے پرسنٹ فائدہ فائدے کا اتنا پرسنٹ انکہ ہوگا اتنا پرسنٹ انکہ ہوگا اور اگر خسارہ ہو جائے تو ایسے صورت میں محنت کرنے والے کی محنت ضائع جائے گی اور پیسہ لگانے والے کا پیسہ کٹے گا تو یہ ہے اسلامی اصول مضاربت اور تجارت اب اگر جو ہے یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے کہ وہ قرض اس کا پورے کا پورا واپس بھی ہو جائے گا اور ہر مہینے فکس منافع بھی ملتا رہے گا فکس منافع تیرقم آپ کو ملتے رہے گی تو یہ جو ہے سودی معاملہ ہے یہ معاملہ یہی ہے کل قرض جرہ نفعن فواربہ کہ تحت ہر قرض پر جو فکس فائدہ ملے وہ ربا ہوتا ہے یہ ربا ہے سودی کاروبار ہے اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اگر اس طرح ہے کہ پیسہ بھی دیا پیسہ دیا ہے کاروباروں کر رہے ہیں اور دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار مہانہ فکس اس کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ نکلنا چاہے گا تو اس کی پوری رقم بھی واپس کر دیں گے جب تک رقم نہیں واپس کریں گے تب تک اس کو دس ہزار پانچ ہزار بیس ہزار مہانہ دیتے رہیں گے تو یہ سودی معاملہ ہے سراپا سود ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّةُ وَحَرَّمَ الرِّبَى اللہ نے سود کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے یہ سراپا سودی معاملہ ہے اس میں حصہ لینا یہ کسی طریقے سے جائز اور روا نہیں ہے وَسْلُ اللَّهُ وَلَى نَبِيِّنَا مُحْمَدِ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ